موسیقی راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور آج ہے ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان مشہور قوال فرید آیاز موسیقی فرید آیاز قوالی کی دنیا کے بیتاج بادشاہ فرید آیاز دلی کے قوال بچوں کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں موسیقی موسیقی فرید آیاز کا پورا نام استاد غلام فرید الدین آیاز الحسینی ہے فرید آیاز کا جنب بھارت کے شہر حیدرباد میں ہوا مگر چھوٹی سی عمر میں ہی پاکستان کے شہر کراچی جا بسے موسیقی موسیقی قوالی کو ایک الگ رنگ اور اپنی ہی طرح کے ڈھنگ سے سجا کے پیش کرنے والے فرید آیاز کو گائیکی کی تعلیم ان کے پتا استاد منشی رضی الدین سے ملی موسیقی فرید آیاز کی لوکپریتہ کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیا بھر کے قریب 27 دیشوں میں اپنی آواز سے لوگوں کو منطر مگد کر چکے ہیں موسیقی بھارتی اوک مہدویب کی اس پارمپری کلا کو وشو منج پر استحابت کرنے اور لوکپریے بنانے میں فرید آیاز کی گائیکی کے ساتھ ساتھ اس وشے میں ان کے گہن گیان کا بھی اتنا ہی رول ہے موسیقی فرید صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے پروگرام میں بہت بہت شکریہ جناب ہمارے لئے بہت فقر و خوشی کا باعث ہے کہ آپ ہمارے سامنے ہیں اور ہم ہماری یہ اوقات یا حیثیت نہیں ہے کہ ہم آپ سے کوئی سوال جیسی چیز پوچھیں کچھ باتیں ہیں جو باتوں میں باتیں نکلیں گی فرید صاحب ہم کو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ قوالی کہتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک کلام سے ہی کام نہیں چلتا ہم دیکھیں گے کہ جو بڑے بڑے صوفی حضرات ہوئے ان کے کلام اس میں کبھی کبیر آ جائیں گے کبھی اس میں بلش آ جائیں گے کبھی اس میں غالب آ جائیں گے کیا ضرورت اور کیا مجبوری کیا ہے وہ وجہ کہ ہمیں اس میں ایک ہی چیز میں کئی چیزیں سننے کو ملتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سوال کو میں تھوڑا سا سیدھا کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا مجبوری ہے کہ جو ہمیں ایک مختصر سے وقت میں یہ مختلف شوراں کی یا مختلف کلاموں کو زبردستی سننا پڑتا ہے سنائی جاتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ سننا پڑتا ہے بحالت مجبوری سننا پڑتا ہے چونکہ سنانے والا آئیں باہیں شاہیں کچھنی پکا کر وہ آپ کو دے رہا ہے اور آپ جو ہے بطور سامنے بیٹے میں اس کو سننے کے اوپر مجبور ہیں کبھی وہ بابا بللے شاہ کا کلام کے اندر امیر خسروں کو داخل کر دیتا ہے امیر خسروں میں کبھی بابا فرید کو سامنے کر دیتا ہے وہاں سے کبھی کوئی کبیر داست کو پکڑ لیتا ہے کبھی کلاسیکل سرگم شروع ہو جاتا ہے دادا پاپا نہیں لی جا اور اس مجموعی پرفارمز کو لوگ قوالی سمجھتے ہیں اور وہ بچارہ پرفارمر جو ہے اکثر و بہتر وہ لوگ بھی اس کو قوالی سمجھتے ہیں اس پرفارمز کا یا اس اسٹائل آف پرفارمز کا قوالی سے کوئی تعلق نہیں ہے اب آپ کا اگلا سوال یہ ہونا چاہیے میرے خیال سے کہ یہ وہ قوالی کیا ہے جی میرے خیال کے مطابق کہ اگر یہ قوالی نہیں ہے تو پھر قوالی کیا ہے کیا ہے تھوڑا سا پہلے اس کے قوالی کے گرامر پر چرے آتے ہیں عربی کا ایک لفظ ہے قوالا قاف واؤ لام اور عربی کی قائدے کے مطابق واؤ پر جب زبر ہوتا ہے تو زبر کو گرا دیا جاتا ہے وہاں علف آ جاتا ہے قوالا سے قالا ہو جاتا ہے تو قالا اور کہا کسی نے کسی نے کیا کہا اس کے کہے ہوئے کو کیا کہتے ہیں قول جس کو ہم سینگ وغیرہ کہتے ہیں جی قول اس قول کو پڑھنے والا یا دہرانے والا وہ قوال اور زیادہ دہرانے والا اس کو اس کی عربی میں خاص ترقیب ہے کہ وہ جس چیز کو زیادہ شدت کے ساتھ اس کو دہرائے جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں قوال لفظ قول عربی کا لفظ ضرور ہے مگر عربی زبان میں امیر خسروں سے پہلے حضرت امیر خسر رحمت اللہ علیہ سے پہلے یہ لفظ بہت کم استعمال ہوا ہے لفظ قول سیغہ مبالغہ ہے یہ اس کو لغت میں سیغہ مبالغہ کہتے ہیں کہ زیادہ تقرار کرنے والا زیادہ بولنے والا مگر عربی میں بہت کم استعمال ہوا ہے حضرت امیر خسروں پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اس سیغہ مبالغہ کو ایک خاص فن کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ اللہ کا کہا ہوا جملہ اللہ کی کہی ہوئی بات اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات اچھے لوگوں کی کہی ہوئی بات صحابہ کی کہی ہوئی بات کسی بھی مستند شخص کے موزے نکلی ہوئی بات اس کو دہرانا اور اس کو سمجھانا اور تواتر کے ساتھ اس کی تقرار کرنا تو یہ ہے جناب قول قوال یا قوالی وہ دور تو چلا گیا حضرت امیر خسروں کا ساڑھے ساتھ سو یا ساتھ سو ستر یا ساتھ سو اسی نوے پہلے قوالی پیشہ نہیں تھا لیکن جیسے دنیا میں نئے نئے پیشہ ایجاد ہوئے اور لوگوں نے اپنی دال روٹی کے سلسلے میں اس کو پیشہ وارانہ زندگی شروع کی تو یہ بیچار یا قوال میں ان قوالوں کا ذکر کر رہا ہوں جو مستناد ہیں حضرت امیر خسروں نے قوالی کی بنیاد جنباتوں پر رکھی تھی وہ اس کا ایک تاریخی پسپنظر ہے تو اس پسپنظر کے تحت حضرت امیر خسروں نے بارہ بچوں کی ایک چوکی پارٹی تشکیل دی تھی ان بارہ بچوں میں سے جو سب سے بڑے تھے ان کا نام تھا سامت بن ابراہیم اور ان کی عمر اس وقت تیرہ ساڑھے تیرہ سال کی تھی حضرت امیر خسروں نے ایک پیشے کے واقعہ غلباً آپ نے سنا ہو یا نہیں سنا ہو ایک وہ گوپال داس وہاں سے آئے تھے ساؤٹ انڈیا سے انہوں نے باشا سے سوال کیا تھا وہ سوال کچھ مذہبی نوائیت کا تھا اور چونکہ وہ سنسکرٹ زبان میں پڑا گیا تھا یا پوچھا گیا تھا اس کا کسی سے علماء اسلامیہ سے بادشاہ جو اس زمانے میں برسلِ حکمت ہوتے تھے جواب نہیں بن پڑا جواب اس لیے نہیں بن پڑا کہ وہ سنسکرٹ زبان سے واقف نہیں تھے سنسکرٹ ان کے پاس کی ایسی مقدس زبان تھی کہ جو سوائے برہمنوں کے یا اونچی ذات کے لوگوں کے کسی کے کان میں نہیں پڑتی تھی یہ تتاریخی شواہدات ہیں آپ کے پاس حضرت امیر خسروت کو چونکہ ان زبانوں پہ عبور حاصل تھا حضرت امیر خسروت نے ان سوالوں کو سنا سمجھا اس کے جواب تر ترتیب دیئے اس طرح یہ قوالی وجود میں آئی قوالی میں جو مزامین پیش کیا جاتے ہیں ان کا تعلق سننے کے رستے روح کو فکری اور نظری طور پر منزہ متحر اور مطمئن کر دے کے وہ مزامین ہوا کر دے تھے قوالی وہاں سے چل کر مختلف خانقاؤں میں پہنچی اور وہ پندو نصح کے مزامین لوگوں میں عام ہونے لگے جو پہلے صرف سماں میں ہوا کرتے تھے سماں اور قوالی دو مختلف چیزیں ہیں سماں اور قوالی سماں صرف خواز کے لیے ہوا کرتا تھا خواز سے مراد یہ ہے کہ مخصوص لوگوں کے لیے کہ جو علمی طور پر فکری طور پر اس بات کو سمجھتے ہوں اس نکتے کو سمجھتے ہوں جو پیش کیا جا رہا ہے لیکن حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین علیاء کے حکم سے ان مزامین کو ڈائلیوٹ کر کے ہلکا کر کے اس کو عوام الناس میں ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو علمی اعتبار سے کچھ کم درجے پہ تھے کہ اس مضمون کو ذرا سا ہلکا کر کے لوگوں کو پہنچایا جائے اس طرح یہ قوالی کی بنیان پڑی اور شومی قسمت کہلیجے یا بدقسمتی کہلیجے کہ جب وہ دور تمام کا تمام وہ دور گزر گیا اور لوگ بچارے دال روٹی کے چکر میں پڑ گئے یہ انڈیا ہندوستان پاکستان غیر منقسم ہندوستان کا ایک وہ دور ہے کہ جہاں پر بیرونی طاقتوں نے ہندوستان کے رہنے والوں کو صرف دال روٹی پر مجبور کر دیا یہاں کے جتنے بھی باشندے تھے ان کو سیاست سے اور معیشت سے سب چیزوں سے دور کر کے دال روٹی کے چکر میں مصروف کر دیا تو بچارے یہ وہ قوال حضرات کہ جو اپنے ڈیوٹی انجام دے رہے تھے وہ بھی بچارے اس کو انہوں نے پیشہ بنا لیا یا پیشہ بن گیا ادھر یہ پیشہ بن گیا ادھر وہ صوفی حضرات کہ جو سماہ کو سنا کرتے تھے قوالی کو سنا کرتے تھے وہ بھی تعلیم سے بے بہرہ ہو گئے وہ بھی تعلیم سے بے بہرہ ہو گئے ان کا مقصر بھی جو ہے اس کے اندر کچھ اس کا حصول نہیں تھا فکری اور علمی حصول نہیں تھا بلکہ رسم کو پیٹنا تھا اب جب رسم کو پیٹنا شروع ہو گیا تو عوام الناس اس میں زیادہ داخل ہو گئے اب قوال جو گاتا ہے جس کا آپ نے شروع میں سوال کیا تھا اب جو وہ قوال گاتا ہے وہ پیسوں کے لئے گاتا ہے تو اس میں اگر کبھی بابا فرید کے نام کے اوپر دس کا نوٹ آ رہا ہے تو اس کو بھی سمیٹ لے میرہ بھائی کے نام کے اوپر پچاس کا نوٹ آ رہا ہے تو اس کو بھی سمیٹ لے نظام الدین اولیاء کے نام کے اوپر کوئی شخص کھڑا ہوا پیسے پھیک رہا ہے تو نظام الدین اولیاء کی تقرار زیادہ کر لے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا پندرہ آدمی کھڑے ہوئے نوٹ دونے کے لئے تو کریں علی مولا پڑو میری بات سمجھ رہے ہیں ہم تو اس طرح سے اس قوالی کا اس قوالی کا حلیہ بگڑ کے یہاں پر پہنچ گیا مگر اب بھی اس دور میں ایسے لوگ موجود ہیں ایسے قوال موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے اس حکمیہ عمل کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے ان کا مقصر پیغام دینا ہے وہ پیغام خواہ کسی زبان میں ہو پیغام وہی ہونا چاہیے مثال کے طور پر حضرت عمیر خسر رحمت اللہ علیہ کا ایک بات پیش کر رہا ہوں میں من کنتو مولا ہو فہازا علیون مولا حدیث کریم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے لوگوں نے کیا ترجمہ کیا ہے اس کا لوگوں عوام الناس کو بہلانے کے لیے یا بہکانے کے لیے اپنے دھندے کو باقی رکھنے کے لیے کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں بھائی جب تم اردو میں پوری حدیث کا ترجمہ جب تم اردو میں کر رہے ہو تو کیا مولا کا ترجمہ اردو میں دوست نہیں ہے آپ کے خیال شریف میں بات آ رہی ہے یہ ہے کچھ کچھ آ رہی ہے لیکن اور تھوڑا سا جی اس کو اور اور کچھ وضاحت کروں گا من کنتو مولا ہو میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہے واقعہ غدیر ہے اس واقعہ غدیر میں کچھ معاشرتی طور پر جو کچھ پیچیرگییں تھیں تاریخ لوگوں کا سامنے موجود ہے میرے گھر کی لیے تو یہ جملہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور حکومت یا دور ریاست کے ایک مخصوص تاریخی واقعہ کو ریپریزنٹ کرتی ہے ہے حدیث اس میں کوئی وہ نہیں ہے تو پھر وہ منکن تمہالا گائی جانے لگی حضرت امیر خسرو نے منکنتم مولا اس کی قبالی میں شامل کری قول کہہ لیجی اس کو قلبانہ کہہ لیجی بغیرہ بغیرہ اب اس کے اندر منکنتم مولا فالیون مولا دردلے دردلے دردانی یلالوم یلالوم بغیرہ بغیرہ صوفی کو نہیں معلوم ہے کہ دردل دردل کیا چیزیں ہم تو انتننہ نا کیا ہے اس کو غرض بھی نہیں نہ قبال کو غرض ہے اس بات سے نہ سننے والے کو غرض ہے نہ پڑھنے والے کو غرض ہے تو پھر کس کو غرض ہے نوٹ کو غرض ہے اچھا کس کو غرض نہیں کیا غرض ہے اس کو سننے میں کیا غرض ہے اس کو سننے والے کو یہ غرض ہے کہ مولا علی کا کلام پڑھا جا رہا مولا علی کی تو وہ اس کی جو اس کی جو فکری اور ذہنی جو تعلق ہے اس کو آپ مسالک کی طرح لے جائیے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ جی جی تو علی مولا 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 علی قسم کے اس کی خیال کے مطابق چونکہ اس کا مطلب نہ انہوں نے پوچھنا ہے سننے والوں نے دس بیچارے کو معلوم ہے تو جلدی جلدی انہوں نے پہاڑا پہاڑا دردل دردل دردانی ہمتوں تننننہ تنننہ ریل یلالی 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 من کنتو مولا در حقیقت حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے من کنتو مولا کا جو عربی مطن تھا اس کو اور کچھ دیگر حضرت علی کے مطالق جو کچھ احادیث تھی اس کا ترکی زبان میں ترجمہ کر کے اس میں شامل کر دیا ترکی زبان میں ترجمہ کر کے یا اس مفہوم کو پریسی بنا کر شورٹ کر کے اس کو اس میں شامل کر دیا آپ آپ کا یہ انٹریویو بڑا اس وقت اہمیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے اچانک جو میں ایک بڑی راز کی بات کیونکہ میرا بیٹا بھی بٹا ہوا ہے یہ میرا بیٹا ہے غیور احمد وہ میں آج کھول دے رہا ہوں تاکہ ان کے کانانوں پر پڑی رہے ابھی ہم گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ نے دم آدم مسکر اندر کا ذکر کیا تھا کہ اس میں دم آدم مسکر اندر بھی شامل کر دیتے ہیں لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ دم آدم مسکر اندر ہے کیا ہے کیا لوگ کیوں سن رہے ہیں وہ دم آدم سننے والے اس کی ریدم کے اوپر ناچ رہے ہیں اس کی ریدم میں جو کہ ایک تقرار ہے یا تسلسل ہے اس کے اوپر وہ ریدم ایک طور پر اس کے اوپر اچھل رہے ہیں اور اس میں آئے بائیں شن جیسے بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ شرابیں بھی چل رہی ہیں اور ناچنا بھی چل رہے ہیں اور لغویات اور خرافات بھی چل رہے ہیں یہ دم آدم ہے کیا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کریم ہے حضرت علی کے لئے دم کہتے ہیں خون کو لحم کہتے ہیں گوشت کو حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یا لی اے لی تیرا گوشت وہ میرا گوشت ہے تیرا خون وہ میرا خون ہے لحم کا لحمی دموں کا دمی دموں کا دمی دم دمی دم دم اس میں آپ وہ دیکھئے تسلسل دم دمی دم دمی دم 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 یہ وہاں سے بگڑتا بگڑتا ہے دم دم مسکل اندر ہو گئے اپنی حقیقت میں وہ حدیث کی طرف اشارہ ہے حضرت علی کی حفاظ سے سمجھے سمجھ میں آئی ہے اب یہ دم دم مسکل اندر جس کے اوپر مجھے کیفیت ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ ڈھول بجرائے یا نا چنے وہ یعنی ایک دوسری حدیث کو دہرہیا جا رہا ہے وہاں پر سینہ علی کے طارے لوگ سے اور جیسے بھی آپ فرما رہے تھے کہ کبیر دم 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 مسکل اندر پر اگر اس کی لائنوں کو لے کر چلیں کیونکہ پھر اس میں چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ پچوان میں بالن آئی وغیر وغیر لائنیں آتی ہیں تو اگر لائنوں سے چلیں تو میں تھوڑا سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ سب لوگ گاتے ہیں اور وہ اسپیرٹ ہم تک پہنچ نہیں پاتی اس میں ساؤنڈ تو اچھا ہے لیکن شاید اس میں کوئی پویٹری ہے اور ایسی بات کوئی کہی جاری ہے جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ وہ حدیث کا بھی اس میں ایک حوالہ ہے جو کہ شاید میرے لئے بلکل نئی بات ہے تو ذرا ہمیں اگر لائنوں کے حوالے سے کہیں تو بھائی عرفان صاحب یہ جو کچھ اتفاق سے یہاں پر جم گیا ہے یہ قوالی ہے ہم قوالی کر رہے ہیں بڑی خوبصورت بات آپ نے سوال کیا جو مطالقہ بھی ہے اور قابل ذکر ہے کچھ منظر رامے ہوتے ہیں اس میں چار چراغ تیرے بلند ہمیشہ پنجوہ میں بالن آئی بلا جھولے لالن یہ ایک منظر رامہ ہے اپنی حقیقت میں جو لوگ لال شعباز قلندر کے مزار پر نہیں گئے ہیں انہوں نے وہ منظر نہیں دیکھا ہے ان کے لیے یہ الفاظ نافہم ہیں وہاں پر ایک روایت ہے میں اس در کا غلام ہوں میں شعباز قلندر کے در کا غلام ہوں حاضر باس ہوں اور مجھے غیر معمولی نسبت ہے تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ بھی کہیے کہ یہ جو لال شعباز قلندر کی کہاں پر وہ میں ارز کر رہا ہوں لال شعباز قلندر پاکستان سندھ میں ایک مقام ہے اس کو کہتے ہیں سہون شریف سہون اور وہ سہون بگڑ کر اب سہون ہو گیا ہے اصل تلفظ ہے اس کا سہون تو ان کے مزار کے اوپر ایک روایت ہے ایک رسم ہے کوئی جو عرصہ دراز سے قائم ہے اور آشتہ قائم ہے وہ یہ ہے کہ مزار کے سرانے ان کے پاس چار چراغ جلتے رہتے ہیں سرانے کے سائٹ کے اوپر ایک جگہ وہ اس جگہ کو چراغ ہی کہتے ہیں چبوترہ سا ہے پیچھے مزار سے تقریباً کوئی پچاس فٹ دور ان کے مقبرے سے تھوڑا سا باہر اس کے پاس چار چراغ جلتے ہیں اس چار چراغ وہ تو ہمیشہ ہی روشن رہتے ہیں چوبیس گھنٹے برس کے بارہ مہینے وہ جلتے رہتے ہیں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو بھی جس کو بھی یہاں سے منت مانگنی ہو تو وہ یہاں پر آ کر اپنا ایک چراغ روشن کر دے اس کی منیت اس کی منت پوری ہو جاتی ہے تو ان چار چراغوں کے درمیان ایک پانچپاں چراغ جلا دیا جاتا ہے جو مراد مانگنے والے یا والی کا ہوتا ہے تو یہ اس منظر کی طرف اشارہ ہے کہ چار چراغ تیرے بلن 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 جلن تو اس کو پنجابی میں بلن کہتے ہیں اور یہ باقی پنجاب کو دیگر بلن تو چار چراغ تو تیرے پاس ہمیشہ ہی جلتے رہتے ہیں تیرے چار چراغ ہمیشہ جلتے ہیں جلتے رہیں میں بھی اپنا ایک چراغ لے کر آ گئی ہوں تو اس کو بھی جلا دے اس کو بھی قبول فرمالے تاکہ میری مراد پوری ہو جائے یہ ہے چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ پنجاباں میں بلن آئی مطلب میں اپنی درخواست لے کر آئی ہوں تو اے قلندر اے اللہ کے ولی تو اپنے کرم سے اپنی نزبت سے میری مراد کو پورا کر دے یہ منظر نام آیا واقعا نہیں اب اسی میں اگر دیکھیں تو یہ کلام کسی کا ہوگا کسی کا لکھا ہوا ہوگا اس میں یہ ایک یہ لائن بھی آتی ہے یہ ایک لائن جس میں وہ کہہ رہی ہے اس وقت وہ کہہ رہا بھی ہو سکتا ہے تو اگر ہم لائنوں سے ہی چلیں دمہ دم وہ دمہ دم ہے دمہ دم ہے دمہ دم کئی لوگ اسے دمہ دم بھی گاتے ہیں دمہ دم ہے آپ کے دمہ دم کونے پر میرے کان کھڑے ہوئے اور میں نے اپنے پورے کمپیٹر کو ریکال کیا میں چونکہ طالب علم ہوں میں ہر وقت سیکھتا رہتا ہوں میں نے اپنے کمپیٹر کی پوری ہارڈ ڈسکویں ایک سیکنڈ میں وہ کیا تو میرے پاس کوئی لفظ نہیں آئے یہ دمہ دم کا آگے بھی لئے تو کہنے کا مطلب اگر ہم اسے دمہ دم ہی سنیں تو دمہ دم مست کلندر کون ہے جو اس کلندر کو آواز دے رہا ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی نقطے نظر سے یہ کلام اپنی صورت اختیار کر رہا ہے وہ تمام علاقہ اور حضرت ان کا نام تھا حضرت عثمان مروندی عثمان مروندی اور کچھ لوگ ان کو عثمان مروندی بھی کہتے ہیں عثمان مروندی ہے اس اللہ سے مرون مرون ایک جگہ ہے سیستان میں وہاں سے ان کا تعلق تھا اور اکثر و بیشتر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اسنا اشری تھے بارہ امامی تھے اہل تشریح حضرات میں سے وہ اہل تشریح تھے تو اور ان کے مزار پر نائنٹی نائن پرسنٹ بلکہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ وہ شیعہ حضرات یا اس نزبت کو رکھنے والے مولا علی سے نزبت رکھنے والے زیادہ تر اس نزبت کے آنے والے زیادہ تر وہاں پر کلام پیش کرتے ہیں اور ان کے مزار کے اوپر زیادہ تر یہی کلام پڑھا جاتا ہے یا حضرت علی کے حوالے سے وہ دمازم مسکل اندر پڑھا جاتا ہے اور دیگر کلام بھی ہے جہاں سے کچھ بٹ رہا ہوتا ہے وہاں پر جو باتنے والا ہوتا ہے یا جہاں سے کچھ بٹائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر مانگنے والے کا مصلق نہیں پوچھا جاتا مانگنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تو ان کو مانگتا ہے ان کے نام پر مانگتا ہے تو زیادہ تر جو صوفی حضرات ہیں یا سلاسلیں ان میں حضرت علی کے نزبت سے لوگ زیادہ کلاموں کو سنتے ہیں پسند کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اور ہے کہ حضرت ابوبکر کا کلام نہیں پڑھا جاتا حضرت سبانگ کا کلام نہیں پڑھا جاتا حضرت عمر فاروق کا کلام نہیں پڑھا جاتا حضرت علی کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا اگر آپ اس کو فکری طور پر آپ چلے جائیں عموی دور میں اب باسی دور میں تو آپ کو پوری تاریخ مل جائے گی کہ یہ وجہ وجہات کیا ہیں جی جی لیکن ایک بار پھر ہم اسی پر آتے ہیں دمہ دمست کا اگر ان لائنوں کو ہمارے لئے آپ ایک ایک کر کے اس کی لال میری پت رکھیو بھلا پت کہتے ہیں لاج کو شرم کو لال میری پت رکھیو لال ان کا لقب ہے شہباز کا لندر کا لال ہے تو اس میں لالوں کا لال بھی کہتے ہیں اور تو تو سیونی لال بھی کہتے ہیں لال میری پت رکھیو بھلا بھلا ایک لفظ ہے جو سندھی زبان میں کسی بھی جملیوں کو مکمل کرنے کے لئے بھلا خیر جھولے لالن سندری دا سیون دا سخی شہباز سندری سندھ کا سخی سیون کا سخی تو ہے اور چار چراغ تیرے بھلن ہمیشہ پنجوہ میں بھلن آئی بھلا تو مگر جیسے بھی آپ نے بتایا کہ یہ میں بھی اس کی تصدیق کر رہا ہوں کہ یہ کلام کس کا ہے کس نے کہا ہے اس میں اضافے کس کس نے کیے اس کی جو ہے آپ کو تاریخ مل لی مشکل ہے اور یہ کیوں اتنا مقبول ہے مقبول اس لئے ہے کہ دما دم مسکرندر کے اوپر وہاں پر رقص ہوتا ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کے اوپر ناشتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں اس کی ایک وجہ اس کی ریدمک وہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ بڑی بڑے دقاریں ہوتے ہیں وہاں پر بہت بڑے بڑے کوئی بارہ بارہ فٹ ڈائی میٹر کے جیسے بڑے بڑے جن کو پیٹا جاتا ہے اور وہ شور ہوتا ہے اور اس میں ہر ہفتے بار وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے عام طور پر دما دم مسکرندر ایک سلوگن ہو گیا ہے اور اب تو لوگ اس سلوگن کو سیاست میں بھی استعمال کر رہے ہیں کہ جی اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر دما دم ہوگا سنے ہیں نا آپ نہیں ہے سیاست کی طور پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی تقالی ان کا پیر صاحب پگاڑا کا ان کا یہ چملہ تھا کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی فلانی سیٹ انہیں ہم کو نہیں دیتے اور پھر دما دم ہوگا اب انہوں نے اس بطلب کو ہی کر دیا کہ دمہ چوکڑی اچھل کود میں نے آپ کو دما دم کی حقیقت سے جو ہے روشناس کرایا ہے جو مانوی طور پر جو اس میں تبدیلی آ رہی ہیں تو معاشرے کو تو آپ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے اصل اس کی حقیقت یہ ہے دما دم تیرا خون میرا خون یہ سیدنا علی کا سیدنا علی کے حوالے سے رسول اللہ کا قول ہے کچھ تو ہمیں یہ بھی بتائی کہ اس گھرانے کو قوال بچوں کا گھرانہ کیوں کہتے ہیں اور دوسرے کہ جب خود آپ کلام چنتے ہیں تب آپ کے پاس کیا اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شاید میں نے ارس کیا کہ امیر خسرو نے بارہ بچوں کی چوکی بنائی اس کے سربراہ مقرر کیا سامت بن ابراہیم کو جی میں سامت بن ابراہیم کی نسل سے ہوں اور عزت امیر خسرو کے تمام کچھ قوالی کے حوالے سے اور موسیقی کے حوالے سے اور دیگر علوم کے حوالے سے بھی جو ان کے تبرکات ہیں میں اس کا امین ہوں اس کے اندر حضرت امیر خسرو کا کلام بھی ہے راگ راگنی بھی ہے ان کی اجادات بھی ہیں تصانیف بھی ہیں تو میرے پاس تقریبا تقریبا حضرت امیر خسرو کی تمام کی تمام تصانیف اس کی اریجنل شکل میں اور اس کی سیاق و سباق سے کیوں کیا کیسے کب ان تمام حوالوں سے میرے پاس وہ موجود ہے اول قلبانا نقش گل ہوا ترانا ترانا وغیرہ وغیرہ جو امیر خسرو کی تصانیف تھی وہ دراصل ایک مقابلے کے لیے جو مقابلہ اچانک درپیش ہو گیا تھا تو اس کے لیے حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء کے حکم پر وہ اجاد فرمائی تھی جو اس سوال کا مدلل جواب بنی مگر یہ تصانیف آہنگی ہیں ان کا تمام کا تعلق گانے بجانے سے ہے بلکہ یہ کہیے کہ ان کا زیادہ تعلق گانے بجانے سے ہے قوالی سے اس کا تعلق کم رہا ہے چونکہ جیسے جیسے قوالی نے اپنا رنگ اور ڈھنگ بدلہ ہے لوگوں کی ڈمان تبدیل ہوئی ہے تو لوگوں کی ڈمان قلبانہ سننا نہیں ہے یا لوگوں کی ڈمان قول سننا نہیں ہے قول تو ایک رسم بن گئی ہے کہ قوالی شروع کرنے سے پہلے منکنتو بولا پڑھنی ہے اس کے بعد جیسا کہ آپ نے فرمایا باقی جو آئیں باہیں شاہیں پڑھتے رہو اس میں غزلیں بھی آگئی حالانکہ غزل بھی قوالی کا حصہ ہے مگر بےہودہ چیزیں بےہودہ چیزیں مکرو چیزیں ایسی چیزیں جن کا لوگوں کو روحانی طور پر فائدہ نہ پہنچے جسمانی طور پر اچھلک ہو دے تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئی اور میں بھی شاید کبھی کبھار آج سے دس بارہ پندہ سال پہلے میں بھی اس چنگل میں پسا ہوا تھا کبھی کبھار مجھے بھی ضرورت پڑھتی تھی اور ابھی کبھی کبھار پڑھ جاتی ہے کہ جب لوگ بیرون ملک مجھ سے پوچھتے کہ جو فلان چیز سنائیے تو میں نے ان سے پیسے لیے میں میں نے ان سے پیسے لیے میں منکنتم مولا سنانے کے آپ وہ پیسے میں نے اس بات کہنے لیا کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ بھائی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ منکنتم مولا کیا ہے تو وہ ان کی ایک ڈیمانڈ ہے وہ ان کی ایک ضرورت ہے مگر میرا جو قوالی کے اندر اللہ نے مقام دیا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں تو مجھے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگ جو مجھے سنتے ہیں یا مجھے بلاتے ہیں سننے کے لیے وہ حقیقت قوالی سننے کے لیے مجھے بلاتے ہیں اور مجھے الحمدلللہ اس کے اوپر اللہ میری عزت بھی رکھتا ہے میں آئیں بائیں شاہیں کلام کی طرف نہیں جاتا اور اپنے بچوں کے بھی میری یہ تربیت ہے کہ روٹی اللہ نے دینی ہے رزق اللہ دے گا چنانچہ میں اپنے آپ کو بہت کم تبدیل کرتا ہوں وقت کے اعتبار سے نہیں آتی اس میں تبدیل ہے نمبر دو یہ میں جب قوالی میں بیٹھتا ہوں تو اکثر و بیشتر میں قول سے شروع کرتا ہوں اسی قول سے منکنتوں مولا سے اور اس کے بعد پھر میں لوگوں کو دیگر اقوال کی طرف متوجہ کرتا ہوں یا دیگر آئٹم میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ دو کوئی یہ جو آئٹم جس کو تم سمجھ رہے ہو یہ قول ہے تو قوالی کے اندر جتنے بھی مزامین پیش کی جاتے ہیں اگر آپ اس کو قرآن اور حدیث سے سپورٹ دینے کی کوشش کریں گے صحیح سپورٹ صحیح سپورٹ غلط نہیں صحیح سپورٹ دینے کی کوشش کریں گے تو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ قوالی جو ہے دراصل ایک پیغام ہے مثال کے طور پر نمن بےہودہ گردے کو چاو بازار می گردم مزاق عاشقی دارم پے دیدار می گردم یہ بو علی شاق لندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی یہ غزل ہے انہی کی ہے نا حضرت نظام الدین علیاء کے ہم اثر بزرگ ہیں جو پانی پت کردان میں یہاں پر ان کی غزل ہے ہی ہے اور یہ قوالی میں گائی جاتی ہے اس میں کہیں غزل کے کسی حصے کے اندر میں زبردستی کوئی حدیث ٹھوس دینا چاہوں اللہ مجھے معاف فرما دے اگر میں زبردستی کوئی حدیث یا قرآن کی آئیہ کریمہ اس میں ٹھوس دینا چاہوں تو شاید ٹھوس سکتا ہوں مگر بھائی تجھے کیا ضرورت ہے اس کے اندر قرآن ٹھوس دیں گی یہ خود اپنی جگہ ہے ایک اچھا کلا میں اس کے اس کے مضمون کو دیکھئے کہ میں میں بازاروں میں سڑکوں پر جو مارا مارا پھر رہا ہوں وہ خامہ خانی پھر رہا ہے وہ فقیر اپنی کیفیر بیان کر رہا ہے نمن بےہودہ گردے کوچہو بازار می گردم وہ کہتا ہے کہ میں مجھ سے یہ پوچھ کے میں یہ آوارہ گردی میں کیوں پڑا ہوا ہوں تو پھر وہ جواب دیتے ہیں مزاقِ آشقی دارم مزاقِ آشقی دارم پہے دیدار می گردم میں عشق کا بیمار ہوں عشق میرا مزاج ہے میرا عشقی میرا میرا طرزِ عمل ہے اور میں اس عشق کے چکر میں اپنے یار کو لوں تاپر رہا ہوں ناچ رہا ہوں یہ اپنی جگہ ایک اچھا مضمون ہے اور پھر اس کے آگے فرماتے ہیں کہ وہ خدایہ رحم کن برمن پدیشہ وار می گردم خطاکارم گناہ گارم بحالِ زار می گردم یہ اپنی جگہ ایک دعائیہ اور درخواست ہے کہ مالک مجھ پہ رحم فرما دی تو یہ اپنی جگہ یہ تمام مضامین جو ہیں جس میں عوام الناس کے لیے اور سامے کے لیے اچھی تعلیم ہو وہ قوالی ہے اب یہاں پر ہندوستان میں پتہ نہیں مجھے یاد آ رہا ہے آج سے کوئی آٹھ سال دس سال پہلے بابا بلے شاہ کے کلام ہے ایک میرا پیا گھر آیا میرا پیا گھر آیا اس کا ایک تصوفانہ ایک مضمون ہے وہ تو تصوفانہ منظر ہے جس کو بابا بلے شاہ نے اپنے کلامیں بانا ہے تو یہاں پر بدقسمتی سے پھر وہ انڈیا کی فرم انڈسٹری میں اس نے اس جملے کو تباہ اوپر بات کر دیا کیا ہے وہ میرا رام جی میرا پیا گھر آیا رام جی میرا پیا گھر آیا اب چونکہ اظہار خیال کی آزادی ہے کیونکہ فریڈم آف سپیچ جس کا جو مرضی آئے بھگ دے جس کا جو مرضی آئے کسی کا جملہ کہی سے چھوڑا لے بلکہ ابھی گزشتہ جنہوں اس کا امیر خسرو سے منصوب ایک بڑی وہ ہے ذہالِ مسکی مکن تغافل دورائے نینہ بنائے بتنیا سنیے آپ نے خزر تو وہ اس سے مشابہ کسی شاعر نے اپنا کلام کہہ دیا مکن برنجش کیا بتائیے ذہالِ مسکی مکن برنجش تو اس سے فوری طور پر توجہ جاتی ہے اسی طرف ذہالِ مسکی کے لفظ کے ساتھ ہی امیر خسرو سمجھ میں آتے ہیں تو امیر خسرو کے کندے پر رکھ کر جو ہے اپنا قد بلند کرنا تیجیہ سلسلہ تو خیر چل رہا ہے یہ میڈیا میں چلتا ہے میں اپنی طرف واپس آتا ہوں میرے میرے جدہ آلہ سامد بن ابراہیم اس کے بعد وہ لسل ساڑھے سات سو آٹھ سو سال سے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچی درمیان میں بڑے بڑے مشاہر پیدا ہوئے ایک خاص چیز جو میں آپ کے چینل کے حوالے سے لوگوں کو لوگ جانتے بھی ہیں میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں بہدر شاہ زفر کے ایک استاد تھے ان کا نام تھا تان رس خان اور یہ پوری ہندوستان اور پوری ہسٹری واقعی ہے وہ دلی گھرانے کے چشم و چراغ تھے دلی گھرانہ ان کی وجہ سے وجود میں آیا دلی گھرانہ سب سے پرانا گھرانہ ہے اس سے پہلے کوئی گھرانہ موجود نہیں تھا آپ اس سے سوال کیجئے کہ کیوں نہیں تھا کیوں نہیں تھا تو اس کا جواب کیوں کہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ موسیقی یا کلاسیکل گھایا جاتا تھا وہ اپنے اپنے پیٹرنس پر گھایا جاتا کسی کا انداز آپ نے اپنا لیا آپ کا انداز کسی نے اپنا لیا تو ایک مکس پلیٹ چلتی تھی تو اس میں آگرہ کی گھائی کی آوت کی گھائی کی پنجاب کی گھائی کی یہاں کی گھائی کی وہاں کی گھائی کی اس طرح سے وہ کلاسیکل ایک مکس پلیٹ دی تاندرس خواہ صاحب نے امیر خسرو کی گھائی کی کو شد گھائی کی قرار دیا اور انہوں نے اس گھائی کی پر عمل پیرا ہو گئے تو شد گھائی کی اور اس گھانے کے انداز کو اس پڑھنے کے پریزنٹیشن کے انداز کو وہ دلی گھرانے کے نام سے وہ لوگوں کے سامنے آئی دلی گھرانے کے تو اب دلی گھرانا وہ افراد کا مجموعہ نہیں ہوا بلکہ سکول آف میوزک ہوا اب وہ سکول آف میوزک بن گیا تو وہ سکول آف میوزک وہ اتنا پاپولر اور لوگوں کو متوجہ کرنے والا اس میں رست تھا سکون تھا پیار تھا وہ جو کلاسیکل کے نام کے اوپر جو دھوم دڑکا ہوتا ہے نا گمک کی تان اور خرس کی تان اور بڑا شخصوں جو اس وقت اس کا بیڑا اٹھا رہا ہوں دنیا کے ہر علم میں کلاسک بہترین کو کہتے ہیں جتنے بھی زبان کبھی کواہ ٹوٹ جاتی ہے جتنے بھی فنون ہیں ان میں جو چیز بہترین ہے وہ کلاسک کہلاتی ہے چاہے وہ مصوری ہو رقص ہو شاعری ہو بغیرہ بغیرہ ایک بچارہ یہ موسیقی کا علم ہے اس کے اندرس سب سے بری آواز دکار لے آپ نے اس کا نام کلاسکل رکھ دیا ہے جس وقت 99% کا ذکر کر رہا ہوں آسکل میں جب وہ کلاسکل کا بندہ کلاسکل کا فنکار جس وقت پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے یا پرفارمنس کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کو ایک رہونیت ہوتی ہے ہاں گئی ایسا ہی ہوتا ہے ہاں بھائی ہاں تمہارا دیکھ تبلہ دیکھ دس پندہ منٹ تک انہوں نے یہ پریزنٹیشن کا ڈراما کیا اور اس کے بعد انہوں نے آج میں یہ آج کا یہ جو کھڑکھڑاٹ ہے نا یہی رہونیت ہے سارے بچارے سامے بچارے یوں بیٹھے میں کہ اب یہ کچھ ارشاد فرمائیں گے انہوں نے تائرانہ نظر ڈالی ان کے اوپر آج میں راگ کیا کر رہا ہے لوگوں پہ سانپ سنگاوا ہے پتہ نہیں کونسا بم گرنے والا ہے آج میں آپ کے سامنے راگ پتاخہ پیش کر رہا ہوں پتاخہ اب اس کے بعد انہوں نے راگ پتاخہ کیا میں راگ پتاخہ میں نے کچھ بھی کر دیا آئیں بہن چاہیں کچھ بھی کچھ بھی بھگ دیا اب بھائی تو ایمن گالے ایمن گالے مارکوز گالے یہ سامنے سامنے کے جو راگ ہے جو لوگوں کو پسند آتے ہیں جو کانوں کو اچھے لگتے ہیں ابنا چونکہ کچھ نگا لگتے ہیں میں ہم 对 بانے نمک بانے سبحان اللہ سبحان اللہ جو سبحان اللہ جس نے نہیں بولا وہ مارا گیا تو وہ اس کے بعد کرنے کے بعد سوٹا ہوا بچہ مہا کا دو چھوڑ دے جو کلاسیکل سنگنگ ہے اس کے بارے میں کچھ تلخ ڈھنگ سے مزہیہ انداز میں آپ نے کچھ باتیں کہیں جبکہ خود ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کو دھرپد اور جو خیال اور ٹھمری اور دادرہ جتنے بھی رنگ ہیں گائے کی کہ اس میں کافی مہارت حاصل ہے تب بھی آپ یہ جو کلاسیکی رنگ ہے جبکہ اس میں بے شک کچھ لوگ عدہ کاری کرتے ہوں لیکن گلے کی یعنی جو گانے کی ویریس رینجز ہیں اس کو دکھانے کے لیے بھی وہ ضروری ہے جو وہ کرتے ہیں لیکن آپ اس کو بہت ہلکے میں لے کر اور اس کا مزاک اڑا رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے میری ڈیمانسٹریشن کو تھوڑا سا بھاری لیا ہے اور میں یہی چاہتا تھا کہ میں اس ڈیمانسٹریشن کو کچھ زیادہ بھاری کر کے دکھاؤں تاکہ جو لوگ اس کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں تو ان کو ہسنے کا بھی موقع ملے کو سمجھنے کا بھی موقع ملے ابھی میں نے آپ سے ارز کیا کہ تانرس خان صاحب جو ڈیلی گرانے کے ڈیلی گرانے کے نوٹ ڈیلی جو بانی تھے انہوں نے شد گائیکی کی بنیاد رکھی تو کیا کلاسیکل شد گائیکی کے بغیر نہیں گائے جا سکتا میری اس ڈیمانسٹریشن کے اندر کچھ تاریخی حقائق ہیں اس میں کچھ تاریخی حقائق ہیں دیکھیں عرفان صاحب آپ موسیقی کی ایک کتاب کو اس کے کسی صفحے کے اندراجات کو کسی ایک صفحے کے اندراجات کو لوگوں کو یہ کہہ کر پڑھوانا چاہ رہے کہ یہ وہ کتاب ہے ایسا نہیں سمجھ میں زندگی آئے کہاں سے سمجھ میں زندگی آئے کہاں سے سبق پڑھتا ہے ہر ایک درمیان سے کیا بات تو شد گائیکی ایک بہت بڑی کتاب ہے یا موسیقی ایک بڑی کتاب ہے قوالی ایک بڑی کتاب ہے جس میں تاریخ بھی ہے سوشلزم بھی ہے عمرانیات بھی ہے ایکنومکس بھی ہے میتیمیٹکس بھی ہے وغیرہ 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 اس تمام کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قوالی کیا ہے موسیقی 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 بیس سے بائیس سالہ ایک فنکار جو استاد کی زیر تربیت بیٹھا ہوا ہے استاد صاحب اس کو سکھا رہے ہیں کہ جو کوئی بیٹا سر ایسے لگتا ہے اور اتنی صفائی کے ساتھ اسو لگنا چاہیے ری نے 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 مو ری نے 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 نا نے نا دو پوائنٹ رہے ہیں ری نے نے نا نو نا اب اس کو راگ کی وجہ سے اس کو سلوک دیتے رہا ہے ری نے نے نا 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 سنائی دے رہا ہے پوائنٹ رہا ہے دکھائی بھی دے رہا ہے اٹھارہ سالہ بائیس سالہ طالب علم استاد کے سامنے بیٹھا وایا استاد استاد کیسے سمجھا نہیں یہ تو آپ نے نکھا ہے نہیں یہ ہے شدگائی کی اب استاد اس کو ٹرین کر رہا ہے پینسٹھ سال کا بڑا ہے ستر سال کا بڑا ہے آواز اس کی کام کر نہیں رہی ہے سانس اس کا قابو میں نہیں رہی ہے بیمار ہے کمزور ہے وہ کیسے ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے اے اے اس کو اپنا تمام زور لگانا پڑا ہے اس کو ڈیمانسٹریشن کے لیے وہ مخصوص پوائنٹ بتانے کے لیے سانس کا دماغ کا بوڈی کا پورا زور لگانا یہ ہے کنسٹریشن ایسی کرتے ہیں نا وہ اپنی گرفت اپنی کمانڈ دکھانے کے لیے یا اس کو کمانڈ کرنے کے لیے اس کو جسم کا تمام زور اور پاور لگانی پڑ رہی ہے آنکھیں بھی اس کی بن ہو رہی ہے مو بھی بگڑ رہا ہے لوگوں نے کیا سمجھا کہ شاید مو بگاڑنے کا نام کلاسیکل ہے لوگ یہ سمجھے کہ یہ ٹیڑے ٹیڑے موہ بری بری آوازیں نکار لے گا نا نا رے نا رے نا رے نا بول کیا ہے اس کے کہ دیکھت دیکھت نینا ایسے متوارو واکو دیکھت 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 نینا نینوں کے ڈیمانسٹریشن کے اندر وہ نین کا حل کا سچ بانی چاہیے کہ what you are going to display دیکھت دیکھت نینا ایسے متوارو واکو دیکھت دیکھت نینا ایسے متوارو واکو چلے تے چلے تے ٹھومے گھتے گھتے ایک لفظ ہے ٹھومکنا اس کو ضرورت لفظی کے اعتبار سے ٹائمنگ پوری کرنے سے ٹھومے گھتے 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 لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ گھتے 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 یہ ایک ہی گھتے تم کت چلے تے چلے تے ٹھومے گھتے 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 ایسے اولٹے گھنگے تے پیارا پیارا موک ایسے واکو تو کلاسیکل پرفارمز کو کلاسیکل ہونا چاہیے تاندرس خان صاحب کی جو شدگائی کی کلاسیکل ہے اس میں آپ کو یہ بے ہنگم آوازیں بے ہنگم آوازیں بے سوری آوازیں یہ دھارنے والی کفیت میں اسو اب ڈائلیوٹ کر کے پیس کر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ اپنی آواز اور گلے پر قدرت کو ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے کہ میں اتنی رفتار میں بھی سورکو قائم رکھ سکتا ہوں ہاں تو اس میں برا کیا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ مطلب ڈرئیے فرید صاحب کہ کبھی آپ کو بھی بڑھاپا آئے گا جی جی آئے گا اور تب بھی آپ کو بھی یہ وہ طاقت لگانی پڑے گی جس طاقت کے لئے آپ کنی استادوں کا مزاق اڑا رہے ہیں میں نے مزاق نہیں اڑا رہا استغفراللہ استغفراللہ میں مزاق نہیں اڑا رہا بلکہ آج کے دور کو اور کلاسیکل کو کلاسیکل کی کلاسیکلیٹی کو میں اعلیدہ کر رہا ہوں میں اساتذہ کا غلام ہوں اور ان کی جوتیوں کے فیض سے مجھے میں نے حاصل کیا میں نے اپنے باپ کو بھی سنا ہے میں نے اپنے باپ کو بھی سنا ہے لیکن انہوں نے کہا کیا کہ بیٹا ایسا نہ کرنا ایسا نہ کرنا یہ اصل ہے اب اس کو ڈیمانسٹریشن کرنے کے لئے جب وہ اپنا پورا زور لگا رہا ہے تو اس کا چہرہ مورا بگڑا ہے آپ پریز انڈرسٹینڈ می پوائنٹ جن لوگوں نے وہ برے ڈیمانسٹریشن کو کلاسیکل سمجھ کر وہ سیکھا ہے ہاں وہ آپ کا کہنا ہے بلکل درست وہ درست وہ کہہ رہا ہوں میں وہ بلکل درست اساتذہ کا مزاق نہیں مڑا رہا میں نے بیچ میں بات مجھے یاد آگئی ایک جوان رکاسہ کتھک رکاسہ بیس برس پچیس برس تیس برس کی عمر میں جس مہارت سے ناشتی ہے جو اس کے قدم چلتے ہیں جو اس کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں کیا وہ اسی برس کی عمر میں ایسا ناچ سکتی ہے کچھ لوگ ناچے بھی سو برس کی عمر میں آئیے اٹھاسی تک تو میں نے دیکھا ایک سو دس سال کی عمر میں نہیں ظاہر ہے وہ تو پھر ایک جسم کی ایک یہ میں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ فن کے اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ جب اس کا علم اور عمل دونوں میچ نہیں کرتے علم اور عمل جب میچ نہیں کرتے تو وہ اس اپنے علم کو جس عمل سے دکھا رہی ہے یا دکھا رہا ہے لوگوں نے اس عمل کو علم سمجھ لیا ہے اے 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 میں مجبور ہوں آپ کے اس سوال کو تھوڑا سا پھیلانے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سننے والے یہ سمجھ بیٹھیں کہ فریصہ آپ نے مزاق اڑایا ہے مزاق نہیں اڑایا میں نے قانون فطرت قانون فطرت یہ کہتا ہے کہ آپ کے جسم جو ہے وہ انہتاعت کی طرف جاتا ہے آپ کا ہر ہر عمل وہ انہتاعت کے دور سے گزرتا ہے مگر استاد کا درجہ علمی اعتبار سے بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے اس کی انتہا نہیں عملی طور پر ایک خاص مقام پر آکے وہ اسٹیج رک جاتا ہے اب جس بے وقوف نے باقاعدہ طور پر استاد سے سیکھا نہیں میں تو اپنے استاد سے سیکھ رہا تھا تو وہ مجھے دکھا تو یہ رہتے میں دیکھ رہا تھا ہوں جو چور باہر سے چھلا رہا تھا انڈرسٹین ڈا پوائنٹ جو چلمن میں سے جو چور چھلا رہا تھا سیکھ نہیں رہا تھا تو اس کو میں نظر نہیں آ رہا تھا اس کو استاد صاحب نظر آ رہا تھے یاری یہ اس کا نمستادی ہے تو باہر سے وہ بیٹھا وہاں وہ سیکھ رہا تھا اس طرح وہ چیز باہر چلی گئی جو برا تھا انڈاز اس کا جو ڈیمانسٹیشن کا برا انڈاز تھا اسی کو لوگ سمجھے لے گئے فلانے استاد صاحب جو بہن نے سنایا ایسے کان پکڑ پکڑ گئے کیا سنا ہے کہ جو میں نے فلانے صاحب کچھ دیکھا ہے سنا ہے دیکھئے ان کا انڈاز پیش کر رہا ہوں سننے والوں نے سمجھا کہ بھائی اتنا بڑا استاد نامی کامی ہے جب یہ ذکر کر رہا تو کلاسیکل کچھ ایسا ہی ہوگا اب تھوڑا سا فری صاحب باتوں کا رخ تھوڑا ہم نے دیکھا ہے آپ کو اکسر گاتے ہوئے کہ گاتے گاتے آپ کہیں اندر کھو جاتے ہیں اور کسی چیز کو آپ آتا ہوا یا پکڑتا ہوا سا اور تب آپ کے چہرے پر بھی وہ کبھی چمک آتی ہے کبھی ایسا لگتا ہے کہ کھو گیا ہے اور ڈھونڈ رہے ہیں یہ کئی بار دیکھا ہے ہم نے آپ کو تو وہ کیا ہے جو آپ خود گاتے ہوئے یا ساتھیوں کو لگاتے ہوئے کے بیچ میں ڈھونڈتے ہیں ایسا میں نے بسم اللہ خان صاحب کو بھی دیکھا ہے مرزا غالب فرماتے ہیں کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا وہ جس وقت آج پہلی مرتبہ کیمرے کے سامنے میں میرے ہانسوں بھی نکل پڑے ہیں میں جو کچھ پیش کرتا ہوں یا پیش کروایا جاتا ہوں میں دیکھے بغیر نگاتا ہوں وہ جب تک قیفیت مجھ پر تاری نہ ہو میں اس کو پڑھتا نہیں یا یہ کہیے کہ مجھ سے پڑھوائی نہیں جاتی اور اس قیفیت کو محسوس کرتے ہوئے بعض وقت میں الفاظ کی حدود سے نکل جاتا ہوں اس قیفیت میں کو جاتا ہوں اور اس قیفیت کو آپ بیان نہیں کر سکتے جس وقت جس وقت آپ اس چیز کو بے اینی ہی دیکھ رہے ہوں یا اس کو پا رہے ہوں اس کو سمجھ رہے ہوں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پر ایک قیفیت گزرتی ہے کہ سمجھ جاتا ہوں لیکن مجھ سے سمجھایا نہیں جاتا ایسا ہوتا ہے نا سمجھ جاتا ہوں لیکن مجھ سے سمجھایا نہیں جاتا تو کچھ قیفیات کچھ مناظر کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھ میں تو آ رہی ہوتی ہیں مگر نہ اس کو سمجھا سکتے ہیں نہ اس کو سمجھانے کی اجازت ہوتی ہے سمجھانا سکنا کا مطلب یہی ہے کہ آپ سے وہ قوتِ گویائی چھین لی جائے کہ آپ خود تو دیکھ لیں دکھانا سکیں خود تو سمجھ جائیں سمجھانا سکیں وہ حصہ بقدرِ جسہ اس کی اپنی جائے تو میرے پر اکثر و بیشتر آپ نے بعض وقت کا بھی ذکر کیا ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں آج پہلی مرتبہ میرے موہ سے نکل رہا ہے کہ میں جب تک وہ مجھ سے پڑھواتے نہیں ہیں جب تک وہ پڑھواتے نہیں ہیں میں پڑھ نہیں سکتا ہوں دنیا دکھاوے کے لیے رسمی طور کے اوپر کبھی کبھار پس بھی جاتا ہوں تو وہ مجھ پر ایک بے کیفیتی کی وقت ہوتا ہے ایک وہ نعرہ مستانہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نکلتا ہے میں تو اس وقت اپنی کیفیت میں نہیں ہوتا اس کیفیت کا بھی ذکر آپ سے سن رہا ہوں اور لوگوں سے اکثر و بیشتر سنا ہے مگر ہاں دوران سما بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سما کے بعد جب وقت ختم ہوتا ہے تو مجھے یہ تھوڑا تھوڑا سا ایک احساس ہوتا ہے کہ میں درمیان کا کوئی کچھ وقت ایسا ہے کہ میں یہاں نہیں تھا درمیان کا اور وہی وقت جو ہے وہ لذتوں کی انتہا کا وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کیفیت آپ اس کو مجھ پر امپلیمیٹ مند کیجئے میں بہت گناہگار بڑا سیاہکار اور طالب علم ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی لذت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور یہاں پر اگر ہم آپ سے یہ گزارش کریں کہ کوئی ایسا کلام جو آپ کے دل کے بہت پاس ہو اور جس کو بار 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 کہتے ہوئے پڑھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے پھر بھی پڑھنا رہ گیا آپ ہمارے دے پیش کیجئے میری باد و نوشی کے واسطے میری باد و نوشی کے واسطے کوئی قید جام و سبو نہیں اللہ میری باد و نوشی کے باستے کوئی قید جام و سبو نہیں ہر مجھے ہر گھڑی مجھے کیف رہتا ہے ہر گھڑی یہ نگاہ یار کی بات ہے مجھے کیف رہتا ہے یہ کیف ہے صوفی کا جو کیف ہے وہ آپ لوگوں کے زبان میں ٹونٹی فور سیون ہے یہ جو صوفیت کا نشاہ یا معرفت کا نشاہ جو ہے وہ عام نشے کے جیسا نہیں ہے کہ وہ تھوڑی سی عملی کی چٹنی چٹا دی اور وہ نشے ہی اتر گیا ایسا نہیں ہے صوفی ہر وقت نشے میں رہتا ہے آپ اس کو نشاہ کہتے ہیں نشاہ نہیں کیف ایک معرفت کی مستی ہوتی ہے جیسے بھی دو منٹ پہلے ٹی وی کے سکرن کی بات ہو رہی تھی کہ اس کو کچھ نظر آ رہا تھا اب مجھے کچھ نظر آ رہا تھا مجھے تین میں ایک نظر آ رہا تھا ان کو ایک میں تین نظر آ رہا تھا صرف دیکھنے کے زاویہ کا فرق ہے کہ آپ ایک میں تین کو دیکھ رہے ہیں اور میں تین کو ایک کر کے دیکھ رہا ہوں یا مجھے تین کو ایک کر کے دکھایا جا رہا ہے تو صرف یہ معرفت کی باتیں ہیں اور معرفت کے لیے کسی زبان کسی مضمون کسی فارمولے کی قید نہیں ہے میں جس وقت خصوصاً وحدت الوجود کا جو مجھے قبیرداز بہت پسند ہے مجھے میران کے بھجن بہت پسند ہے مجھے بابا خج غلام فرید عمد اللہ علیہ بہت پسند ہے مجھے امیر خسرو بہت پسند ہے مجھے حافظ بہت پسند ہے مجھے آپ بھی پسند ہے مجھے آپ بھی پسند ہے چونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ انظر ما قالا دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے لا ینظر من قالا یہ امت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے تو کوئی جملہ جس وقت آپ کے زبان سے نکلتا ہے کہ جو میری مستی کے اندر اضافہ کرتا ہے یا مستی پیدا کرتا ہے تو میرے لئے آپ کا درجہ بھی وہ سائے گارے معرفت میں ہیں خواب اس کو مانے یا نہ مانے میرے نزدیک آپ کا مانے کیونکہ میں نے آپ سے لیا آپ سے میں مستفیز ہوا تو ہم جس میں جب قوالی میں ہوتا ہوں دو تین بار ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ کو اٹھا کر لائے ہم بار آپ کو ہم اٹھا کر لائے میرے بھائی بگر ابھی پریشان ہو گئے تو یہ میری بادہ نوشی کے واسطے کوئی قید جام و سبو نہیں مجھے کیف رہتا ہے ہر گھڑی یہ نگاہ یار کی بات ہے تو یہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا مجھ پر ایک ایسی کیفیت انہوں نے تاریخ کی اس کا منظر تمہیں بیان نہیں کر سکتا جو کہ ناقابل بیان ہے جب میری آنکھ کھلی اور میں ہوش میں آیا تو پتہ چلا کہ وہ تین دن پہلے کی بات تھی تین دن پہلے کی بات تھی وہ ڈاکٹروں کو بھی دکھایا حکیم کو بھی دکھایا گھر میں جھاڑا پھونک بھی کری کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا مگر وہ وہ دورانیاں جس کو یہ تین دن کہہ رہے تھے وہ ایک لمحے کا تھا وہ ایک لمحے کا تھا جس لمحے کو اور اس کی مستی کو اس کی لذت کو میں بھول نہیں سکتا آئیے اصل طرف یہی وہ مقام سرمدی ہے یہی کیفیت یہی مقام یہی لذت یہ کیفیت سرمدی ہے کہ جس کو پانے کے لیے صوفی مسلسل تگو دوں میں رہتا ہے اور اس کا ایک بہترین ذریعہ اچھی قوالی سننا ہے اب اس میں ایک چیز ہے فریصہ صوفی کی مشکل یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں نہیں جاتا وہ اسی دنیا میں رہتا ہے اور جب ہم فرید ایاز سے یہ پوچھتے ہیں کہ ایک طرف تو کیفیت کی یہ بات ہے کیف میں ہونے کی اور دوسری طرف بازار جا کر کچھ سبزی خرید کر لانے کی بات ہے اور اپنے ارد گرد کی دنیا جو کہ متواتر وحشت سے بھرتی جا رہی ہے وہ دونوں کی بیچ کیسے تال میل بٹھاتا ہے اللہ آپ کو آپ پر اپنا رحم فرمائے اور مجھ پر بھی اپنا رحم فرمائے بھائی عرفان صاحب یار ایک کو دو کر کے کیوں دیکھ رہے ہو دو کو ایک کر کے کیوں نہیں دیکھ رہے یہ دنیا ہے یہ بازار ہے یہ گھر ہے یہ مسجد ہے یہ مندر ہے یہ میں گھر میں بیٹھا وہاں ہوں یہ باہر ترکاری خرید رہا ہوں اس کو دو کر کے کیوں دیکھ رہے ہو اس کو ذرا ایک کر کے دیکھ تیس تمام زندگی یہ تمام سسٹم یہ ایک سسٹم ہے جیسے کہ ایک چیز ہے علم ایک چیز ہے علم اس علم کو آپ نے بلکہ اور آسان مسائل لیتا ہوں ڈاکٹر ایک چیز ہے ڈاکٹر ایم بی بی ایس غالباً ایم بی بی ایس ہی بولتے ہیں جی وہ ڈاکٹر ہے اور اس کو اندر آپ نے حصے بنائی یہ ناک کا ڈاکٹر یہ کان کا ڈاکٹر یہ مو کا ڈاکٹر یہ کان کا اور یہ پتہ نہیں پتہ نہیں کیا کا کائے کائے کا ڈاکٹر آپ نے اس کو تقسیم کر کے دیکھا ہے ان تمام کو ایک جگہ اگر اکھٹا کر لیے تو ڈاکٹر حکیم اسی طرح ہمارے پاس حکیم ہوا کرتا تھا حکیم حکیم جو ہے وہ آنک کا سپیشلسٹ نہیں ہوتا تھا ناک کا سپیشلسٹ نہیں ہوتا تھا دماغ کا سپیشلسٹ وہ حکیم ہوتا تھا سر سے پاؤں تک اب ہم اس کو مختلف انداز میں اسپیشلیزائی اسپیشلیزائیزیشن اس کو کر کے ہم نے اس کے ٹکڑے کر دی ہیں یہ ٹکڑے اصل میں ٹکڑے نہیں ہیں اب میں آتا ہوں اپنے مافی کے ساتھ تھوڑا سا میرا وہ علم موسیقی جو ہے اندر سے جوش مار رہا ہے کوئی بھی چیز سر ایک ہے یہ امیر خسرہ کا امیر خسرہ کا جمانسٹیشن کر رہا ہوں سر ایک ہے سر ایک ہے ایک ہے یہ ہے آ آ آ ایک سر ایک ہے میں نے آواز سے بھی ڈیموسٹیٹ کیا ہے یہاں پر بھی دکھا رہا ہوں آ 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 سر ایک ہے ساتھ لے کے ساتھ تک سو نی تک ایک سر ہے ان بےوقفوں نے ایک سر کو ایک سا کو ساتھ حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے سر ایک ہے جیسے سر عشور ہندو میں کہا جاتا ہے نا ہندو میتولوجی میں تو سر عشور ہے تو بھائی یہ ساتھ کہاں سے آگئے عشور تو ایک ہے سمجھنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک فٹ کو اس کو سمجھنے کے لیے بارہ انچوں میں تقسیم کر دیا بارہ انچوں کا ایک فٹ اور وہ انچ کو اور تقسیم کر دیا کہ یہ اتنے سنٹی میٹر کا ایک انچ نہیں وہ فٹ اگر اگر پیمانہ فٹ کا پیمانہ ہے تو وہ فٹ ایک ہے اگر میل کا پیمانہ ہے تو میل ایک ہے اسی طرح سر کا پیمانہ ہے تو سر ایک ہے اس کو سمجھنے کے لیے عشور تمیر خسر رحمت اللہ علیہ نے نہیں بلکہ یہ سنگیت سنگیت کی جو پورا سسٹم ہے آج سے نہیں کافی عرصے سے تو اس کو انہوں نے ساتھ میں ڈیوائیڈ کر کے بتایا پھر وہ ایک آ گیا اب چھر رے اور سا کے درمیان بھی اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں تو کئی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں یہ میتھمیٹک کا فارمولا ہے اس کو کیوں ڈیوائیڈ نہیں کیا یہ سوال ہے سارے گاہ کو کیوں ڈیوائیڈ کیا ہے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ماں کو کیوں کیا ہے پاں کو کیوں کیا ہے تو یہ باقید ایک میتھمیٹکل سسٹم ہے کہ اس مقام پر آواز بری نہیں لگتی ہے بیل ٹیون لگتی ہے لیکن اگر اس کو تھوڑا سا نیچے کر دے سارے اچھی نہیں لگتی ہے جو چیز کانوں کو بری لگتی ہے وہ موسیقی نہیں ہے جو چیز کانوں کو بری لگتی ہے وہ موسیقی نہیں ہے کان کو اچھا لگنا چاہیے تو اسی طرح پھر حضرت امیر خسرو نے ان ساتھ کو مزید ساتھ سو میں ڈیوائیڈ کیا سیون انٹو سیون فورٹی نائن اس کے بعد یہ علم اور آگے بڑا یہ ملٹپل کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کیا تو پتہ یہ چلا کہ علم موسیقی جو ہے وہ میتھمیٹک کی بنیاد کے اوپر ہے میرے پاس حضرت امیر خسرو کا ان کا بیان کردہ ان کا تعلیم کردہ ایک ڈائیگرام موسیقی کا ڈائیگرام میں نے بڑی احتیاط سے چونکہ کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں حضرت امیر خسرو کا تعلیم کردہ ایک ڈائیگرام جو آج سے تقریباً ڈائی سو تین سو ساتھ پہلے کسی نے اس کو ڈائیگرام بنایا تھا پیپر پہ بنایا تھا وہ میرے پاس موجود ہے راغوں کی بنیاد شروں کی بنیاد اس کی تقسیم اس کے فارمولے باقی ہے تو انہوں نے میتھمیٹکل بنیاد پر بنا کر دی ہے اور یہ بھی آپ رکھئے بھائی عرفان صاحب کہ دنیا کا ہر علم اس کی بنیاد میتھمیٹک ہے دنیا کے ہر علم کی بنیاد میتھمیٹک ہے یہاں تک کہ معرفت کی بنیاد بھی میتھمیٹک ہے جس کو ہم معرفت کو یا علم روحانیت کو میتھمیٹک سے بیان سمجھیں ایسا نہیں ہے ایک سوال تو آج تک مجھ سے کسی نے کیا ہی نہیں کہ جناب یہ بسکٹ بنانے کا جو فن ہے بیکری کا یہ انسان کو بسکٹ دیتا ہے اس کا پیٹ بھرتا ہے اس کے ٹیسٹ میں فرق ہے اس کو کھانے سے جو ہے وہ نمکیریت کا احساس ہوتا ہے اور اس میں بادام ملا جاتے ہیں اور خوپرا ملا جاتے ہیں شکلیں بدل جاتی ہیں یہ انسان کو یہ دیتا ہے یہ فن انسان کو یہ دیتا ہے یہ جو سٹینڈ بنایا ہے یہ فن انسان کو فلاں فلاں کام میں مدد کرتا ہے موسیقی انسان کو کیا دیتی ہے کیا دیتی ہے کیا کسی نے سوال کی آسکر مجھ سے نہیں کسی سے بھی ہر علم ہر سائنس یہاں تک ہے ایٹم جو ایٹم بم جو ہے وہ ایک طرح تو ریاکٹر بنتے ہیں اس کے بجلی بنانے کے اور ایک طرف بم بنتا ہے اچھا یا برا اس کا نتیجہ ہے اچھائی دیتی ہے یا برائی دیتی ہے ہر علم موسیقی کیا دیتی ہے علم موسیقی کیا دیتا ہے کیا ضرورت ہے علم موسیقی کی کسی نے سوال کیا کسی نے اس میں غور کیا کہ دنیا آپ نے غور کیا ہے اس نے ضرور آپ ہمیں بتائی جی میں نے اس میں غور کیا ہے علم موسیقی کے بغیر دنیا کا ہر علم بیکار ہے علم موسیقی کے بغیر موسیقی کے سنس کے بغیر موسیقی موسیقی ہر علم کا بنیادی جز ہے اگر موسیقی ہر علم کا بنیادی جز ہے تو پھر موسیقی کیا ہے اگر کسی بھی چیز میں سے بنیادی جز کو نکال دیا جائے تو وہ چیز اصل میں باقی نہیں رہتی تو موسیقی میں ایسی کونسی بات ہے کہ اگر اس کو دنیا کے ہر علم سے نکال دیا جائے ہر علم سے نکال دیا جائے تو وہ علم باقی نہیں رہتا اچھی موسیقی انسان کی ذہنی اور فکری تربیت کرتی ہے اور اس میں جتنے بھی مذر اثرات ہوتے ہیں ان مذر اثرات کو چھانتی ہے اس کو چھاننے پر مجبور کرتی ہے اس میں سے اچھی پیور چیزوں کو نکالتی ہے اگر ایٹم بم بنانے والا موسیقی سے واقف ہوتا تو وہ ایٹم بم کو بم کے لیے استعمال نہیں کرتا تباہی کے لیے استعمال نہیں کرتا جو کہ اس کی تربیت میں موسیقی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو اس کی تربیت میں اس کی سماعت میں موسیقی کیونکہ موسیقی اچھائی کی طرف لے جاتی ہے انسان کو جسمانی طور پر فکری طور پر اور روحانی طور پر موسیقی کے جاننے والا خصوصا قوالی کا جاننے والا قوالی کا ایک اچھا تربیت یافت تھا طالب علم اس کو طبقی تعلیم ضروری ہے اسٹرانومی کی تعلیم ضروری ہے میتیمیٹک کی تعلیم ضروری ہے حکمت اس کو آنی ہے چاہیے فرنیچر کا فن بنانا آنا چاہیے چمڑے کا فن بنانا چاہیے قلم کیسے بنتا ہے آنکھوں کا کیا علاج ہوتا ہے بھلپ کیسے بنتا ہے پیالی کیسے بنتی ہے یہ دوائی کے شیشی کیوں بنی تھی یہ کیسے ہوا کا کتنا استعمال ہے الیکٹرونی کیا ہوتا ہے بغیرہ 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 جتنے بھی متعلقہ علوم ہیں جو ہماری عرب کے زندگی کے اندر متعلقہ علوم ہیں اس کے کم از کم کم از کم فنڈامینٹلز کو جاننا ایک موسیقہ کے لئے بہت ضروری ہے اس کے بغیر وہ ایک تفریح جملہ کہہ رہا ہوں وہ گویہ تو بن سکتا ہے قبال نہیں بن سکتا وہ گویہ تو بن سکتا ہے پھر وہ تفریح بات ہو رہی ہے کہ وہ دو گھنٹے کی جو پرفارمنس ہے قبالی گویہ کی جو دو گھنٹے کی پرفارمنس ہے ایک آدھا گھنٹہ تو انہوں نے کان پکردے میں گزار دیا آپ تو ہندوستان میں رہتے ہیں میں نے دیکھا ہے یہاں پر آدھا گھنٹہ تبلہ ملانے میں تمبورہ ملانے میں انہوں نے وہ گوہ دیا آدھا گھنٹہ کان پکرتے رہے استادوں کے نام کے اوپر یہ بھی فرام استاد کا نام اس کے بعد انہوں نے ہماری پاکستان کی زبان میں گھتے ہیں بھول بچن بھول بچن راک پتاخا راک پتاخا دیمانسٹرشن کرنا چھوکڑ دیا میں نے بھکوات کہ یہ اس راک کی دم یہاں سے نکلتی ہے آیال یہاں سے نکلتی ہے اس کو وہاں سے یوں ملا دیا جائے تو یہ ہوگا یہ ہوگا اور اس پر سے پنچم نکال دی جائے تو اس کی مدم تیڑھی پڑھ جاتی ہے اور مدم کو الٹا کر دو تو پنچم پڑھ جاتی ہے بغیرہ 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 وہ بچارے جو امریکن اور یورپین باہر سے آئے ہیں ان لوگوں کو میں نے یوں کر اس طرح سنتے ہوئے دیکھا ہے آنکھیں بن کر کے جس کو بتایا ہے نا وہ بچارہ کتاب میں پڑھ کر آیا ہے کہ جو استاد صاحب بول رہا ہے اس کو سنتے رہو اس کو لے لو آنکھیں بن کر کے اب جو کچھ اس کو مل رہا ہے وہ اس کے ارتکاز ذہن سے مل رہا ہے استاد پسندے رہا ہے اس کا جو اپنا ذہتی ارتکاز ہے علم کے حصول کا یا سرک کی لذت جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے یہ چل رہا ہے مسلسل تو وہ ذہن اس کا وہاں کھویا ہوا ہے تو اس کے طلبے علمی سے اس کو جو کچھ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے استاد سے کچھ نہیں مل رہا استاد وہ دس ہزار روپے کا دشالہ پہن کر آئے ہیں کان میں ہرے کا موٹی وہ پڑا ہوا ہے گلے میں سونے کی مالائیں پڑی بھی ہیں دو لونڈی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دو لونڈے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی یہ کوئی فقیری تھوڑی ہے علم موسیقی فقیروں کا علم ہے جتنے اولیو اللہ گزرے ہیں اور ابھی موجود ہیں میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں میرا دنرار کا اٹھنا بیٹھنا انہی لوگوں میں ہے کہ جو بظاہر طور پر آپ کو آہ 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 علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں یہ بظاہر طور پر جھاڑا فانوس نظر آنے والے لوگ جن کو حقیقتیں علم کا پتہ ہے وہ ان کو آپ گھسے نہیں دیتے ہیں بشاہر کے طور پر آج ایک محفیل ہونے والی ہے جس کے لیے اتنے بڑے بڑے کارڈ شپے ہیں وہاں پر کسی صوفی کا گزر نہیں ہے وہاں پر کسی صوفی کا کسی صاحب علم کا گزر نہیں ہے اور مجھے ڈیماؤسٹیشن کے لیے بلایا ہے مجھے ڈیماؤسٹیشن کے لیے بلایا ہے کہ میں وہاں پر جا کے قوالی کے بارے میں یا قوالی سناؤں گا ابھی کیا قوالی سنائے گا کس کو وہ جو دس بیس لاک ڈالر دس بیس ہزار روپے جو کچھ میں نے ان سے تیک کیا ہے وہ ان سے لگوں گا لفا فا جے میں ڈالوں گا گر چلے جا ہوں گا نہ کسی نے سنیا نہ میں نے سنیا آپ آئے تھے میری صورت دیکھنے کے پیسے دیا آپ نے میں نے اپنی صورت دکھانے کے پیسے لئے آپ یہ جو جو کیمرے لے کر آئے ہیں فرید ایاس کے پاس جا اس کے اوپر سے چہرہ ہٹا دیجے نام ہٹا دیجے کون سنے گا چہرہ ہٹا دیجے نام ہٹا دیجے یہ سنائیے کہ وہ درگہ نظام الدین کے اندر ایک فلان شخص بیٹھا ہوا تھا اس کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے نہیں کون ہے پتہ نہیں کیا بک رہے پتہ نہیں موسیقی اور یہ علم موسیقی فلان تو ہتانی کیا اسی کے ساتھ جو ہے وہ نرندر موی صاحب کی فوٹو لگا دیجے اسی کے ساتھ کہ نرندر صاحب بیٹھے وے ہیں نواز شریف صاحب بیٹھے وے ہیں تو وہ لوگ نواز شریف کے لئے اس کو سنیں گے کہ یار پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے اور سمجھ میں آئے یا نہیں آئے سبحان اللہ اس کا نام معرفت نہیں سبحان اللہ موسیقی السو式 آپ کو پاتا نہیں آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں ایک ہی لفظ ہے آپ اور آپ آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں آپ کو پاتا نہیں یہ پہلا درجہ ہے دوسرا کیا ہے آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں آپ کو پاتا نہیں پاتا نہیں جب آپ کو آپ کو آپ کو پاتا ہوں میں ایک وقت گزرا تیسرا درجہ آیا وہ کیا آیا کہ آپ کو پاتا نہیں آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں جب جب میں جب میں خود کو پا لیتا ہوں تو میں میں کھو جاتا ہوں پا لیتا ہوں کھو جاتا ہوں پاتا بھی پا پاتا ہوں پاتا نہیں یہ الفاظ ایک ایک وحیقل ہیں تو پہ آخر میں علم اس کو روکتا ہے علم اس کو روکتا ہے اس کو سمجھاتا ہے آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں یا تو کھو جاتا ہوں یا تو کھو جاتا ہوں یا پھر کھو دیا جاتا ہوں میں یا تو کھو جاتا یا تو بیٹا کھو جا نہیں تو جوتے مار کر کھو دیا جاتا ہے جب علم اتا ہوتا ہے علم کی حقیقت اتا ہوتی ہے تو اس کے اوپر پردے دال دیے جاتے ہیں خبردار جاتا ہوں ہے انالحق حق ہے انالحق حق مگر کہنی نہ تھی ہے انالحق حق مگر کہنی نہ تھی یار کی محفل سے باہر یار کی محفل کی باہر آپ کو کونفیڈنشلی بلایا گیا ہے آپ کو موقع دیا گیا ہے آپ کو خلوت میں بلایا گیا ہے آپ کو تعلیم کرنے کے لئے خلوت میں بلایا گیا کہ آؤ بیٹھو دیکھو سمجھو تو کیا آپ کو اس لئے بلایا گیا ہے کہ آپ یہاں سے جا کے جو وہ کونسے راجیہ سبھ ٹی وی کو انٹریو دیں گے کہ میں نے یہ دیکھا اس کے لئے تو نہیں بلایا گیا تھا تو اس لئے جو کچھ آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ سامنے والے کو آنڈا سمجھ میں آتا ہے بھئے یہ تو جوڑ ہو رہا ہے اور جو فقیر ہوتا ہے جو صوفی ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں یا تو کھو جاتا ہوں یا پھر کھو دیا جاتا ہوں میں اس کا نیکس سٹیپ آئینہ بن کر مقابل اس کے جب آتا ہوں میں آئینہ بن کر مقابل اس کے جب آتا ہوں میں اپنی صورت دیکھتا ہوں اور اتراتا ہوں میں آئینہ میں کیا ہے آئینہ میں تو کچھ بھی نہیں جب آپ آئینہ بن کر کسی کے سامنے چلے گئے تو اس کے اندر کون ہوا وہ ہوا اور وہ کون ہے وہ میں ہوں میں کون ہوں آئینہ ہوں آئینہ میں کون ہے وہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو معرفت کی آئینہ بن کر مقابل اس کے جب تو فقیر جو ہے وہ ذات کا آئینہ ہوتا ہے جو ذات کا آئینہ ہوتا ہے تو اس کو دنیا کی کسی چیز کے اندر سوائے وہ کہ کچھ نظر نہیں آتا یہ کس نے شاقِ گل لاکر قریبِ آشیاں رکھ دی یہ کس نے شاقِ گل لاکر قریبِ آشیاں رکھ دی کہ میں نے شاقِ گل بوسی میں کانٹوں پر زبا رکھ دی ہے گلاب کا پھول تو بڑا اچھا لگ رہا آپ کو چومنے میں اس کو سموگ بھی رہے وہ کانٹا کس کی لئے کوئی گلاب کبھی کانٹے کے بغیر ہوتا ہے گلاب میں کانٹا عوش ہوتا ہے ہندی زمان میں کہتے نا عوش کانٹے کے بغیر گلاب ممکن ہی نہیں پہلے اس کانٹے کی لذت کو کانٹے کی چبن کی لذت کو محسوس کرو وہ کانٹے کی چبن کو لذت کے طور پر محسوس کرو تب پھول ملے گا ورنہ معرفت اور قوالی ایک پردے کے پیچھے جھانک اس پردے کے پیچھے جھانکو گئے ہر آدمی نہیں جھانک سکتا جب تک آپ پراپر اسٹیج سے نہ گزریں کوئی اور سوال کیجئے میں کہیں اور نکل جاؤں گا بہت بہت شکریہ فرید صاحب آپ نے ہمارے لئے اتنا وقت دیا اور اتنی اتنی پیاری باتیں آپ نے ہمارے ساتھ ایک آخری بات بتائی یہ جو بیچ بیچ میں آپ ڈاٹتے ہیں یہ کس مطلب جو آواز ہاں یہ کیا کوئی چلو جب کھل رہی ہے تو کھلی جائے جب کھل رہی ہے تو کھلی جائے جو دم غافل جو دم غافل وہ دم کافر بزرگوں کا اولیاء اللہ کا فقراء کا بڑا مشہور بقولہ ہے اتعلیم ہے جو دم بھی آپ اس سے غافل رہتے ہیں وہ دم کافر ہے وہ کفر میں تو فقیروں پر یہ وقت کزرتا ہے میرا دل میرا دماغ مالک مجھے معاف کر دے دل چاہ رہا ہے کہ آج اس بوچ کو میں نکال دوں نکال دوں ان کے حکم کی تعمیر میں تیری این مشیعت کے مطابق نکال رہا ہوں تو تو توفیق دے دے مجھے میرا دل ہر وقت یاد الہی میں مجھول رہتا ہے اللہ کے ذکر میں مجھول رہتا ہے ہر وقت چوبیس گھنٹے کئی ہزار لاکھ کئی کروڑ سیکنڈ ہر لمحہ کبھی کبھار ایک وقت ایسا گزرتا ہے کہ وہ اس کو غفلت ہوتی یاد الہی سے ایک غفلت ہوتی ہے ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو اچانک ادھر سے ہدایت آتی ہے اور وہ جھٹکے کی صورت فورا تو بجلی کا کنیکشن بیس میں ٹوٹ جاتا ہے نا کبھی تو یہ ایکسٹرا چارج مارتا ہے کہ واپس آجا اور مجھے واپس لا دیا جاتا ہے تو دست بکارے ہاتھ اپنے کام میں مزغور رہے قلب بیارے میرا دل انہوں نے اپنی طرف لگا رکھا ہے یہ ان کا احسان ہے یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی طرف راغب کیا ہوا ہے میں تمام لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ مالک پیٹ بھر کے نہیں تو کم از کم اتنا سی زبان کیا چٹخارہ کسی کو اور کو بھی مل جائے تاکہ پھر وہ اسی کے پیچھے پیچھے مارا مارا پھرتا رہے وَسْلَ اللَّهُ تاکیقت کے بلکل قریب ہے اور باقی سب لوگوں سے دعا کرتا ہوں آپ سے دعا کا طالب ہوں کہ دعا فرمائیے کہ مالک نے میری زندگی کو بہت اچھا گزار رہا ہے مالک میری وہاں کی میری آخرت بخیر کر دے اور جو کچھ میں بزرگان دین کا پیغام لے کر چل رہا ہوں اس کو کما حقہ ہو بہت بہت شکریہ فریض یہ تھے مشہور قوال فرید آیاز کچھ کہنا چاہتے ہوں پروگرام کے بارے میں تو ہمیں لکھئے feedback.rstv at gmail.com پر